بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک علاقے میں امیر ترین بادشاہ رہتا تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت حسین و جمیل تھی وہ اپنے باپ کی دولت پر بہت غرور کرتی تھی وہ انسانیت کو بھول چکی تھی جب وہ جوان ہوئی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی اس بیٹی کا جو بھی رشتہ آتا تو اس مغرور بیٹی کو پسند نہ آتا وہ انکار ہی نہیں کرتی تھی بلکہ ان کو ظلیل و خوار کر دیتی تھی بادشاہ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر بہت پریشان تھا ایک دن بادشاہ نے ایک دعوت رکھی اور آس پاس کے تمام شہزادوں کو اس میں بلائیا جو کہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے جب دعوت شروع ہوئی تو بادشاہ نے شہزادوں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے رتووں کے مطابق بیٹھ جائیں جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلائیا تو بڑی حکارت سے آئی اس نے سب امیدوار کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اس نے سب کو ظلیل و خوار کیا کسی کو موٹو کا نام دیا تو کسی کو لمبو چھوٹو سفید چوہا جیسے ناموں سے پکار کر اپنی نوکرانیوں کے ساتھ ان کا مزاق اڑاتی رہی ان میں سے ایک بادشاہ کی داڑی تھی تو شہزادی نے کہا اس بکھری داڑی والے سے تو ملو یہ کیسا نظر آ رہا ہے جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کی یہ حرکت دیکھی تو اس سے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی شادی ایک فقیر سے کر دوں گا یہ بات سن کر سب وہاں سے چلے گئے چند دن گزرنے کے بعد ایک گوئیہ گلیوں میں گاتا مانگتا ہوا اس دربار پر آیا آ پہنچا جب بادشاہ نے اس فقیر کی آواز سنی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر لاؤ جب فقیر کو دربار میں لائے گیا تو بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ کوئی گانا سناو فقیر نے گانا سنا کر انعام کی خواہش کی تو بادشاہ نے فقیر کو کہا کہ تیری آواز میں بہت دم ہے میں انعام کے دور پر اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں یہ بات جب بیٹی نے سنی تو اس نے رونہ چلانا شروع کر دیا اپنے باپ سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو شفیع فقیر ہے میں شہزادی ہوں کہاں اس کی اوقات ہے کہ یہ میرے سے شادی کرے یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا کہ میں نے سب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی شادی ایک فقیر سے کروں گا اب وہ وقت آ گیا ہے اس نے قاضی کو بلایا اور اس کی شادی اس فقیر سے کرتی بادشاہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرتے ہوئے کہا کہ اپنے خواہد کے ساتھ چلی جاؤ شہزادی روتی چلاتی اس فقیر کے ساتھ روانہ ہو گئی راستے میں اس کو ایک بڑا خوبصورت گھر نظر آیا اس نے اپنے خواہد سے پوچھا کہ یہ کس بادشاہ کی شکارگاہ ہے فقیر نے کہا کہ یہ اس داڑی والے کی شکارگاہ ہے جس کا تو نے مزاک اڑایا اور اس کو ذلیل و خوار کیا تھا شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور کہا کہ کاش اسے میری شادی ہو جاتی پھر ایک باغ میں پہنچی تو اس کے بارے پوچھنے پر فقیر نے اسے داڑی والے بادشاہ کا نام لیا پھر ان کا گزر ایک بڑی خوبصورت کوٹھی سے ہوا اس کے پوچھنے پر بھی فقیر نے وہی جواب دیا اس پر شہزادی نے کہا میں کتنی بدنصیب ہوں فقیر نے کہا اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ کس طرح میں اس سامنے غیر مرد کا نام لے رہی ہو فقیر اپنی بی بی پر بہت نراز ہوا پھر وہ اپنے گھر پہنچے تو شہزادی نے کہا یہ چھوٹے سے گھر میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں ہمارے نوکر جا کر کہاں ہیں فقیر نے جواب دیا کہ ہم جیسوں کے نوکر کہاں ہوتے ہیں آپ کو گھر کا سارا کام کرنا پڑے گا شہزادی فقیر کو حکارت کی نگاہ سے دیکھ کر کہا ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں فقیر نے کہا کہ تم کو اسی گھر میں ساری زندگی بسر کرنی ہے فقیر نے شہزادی سے کہا کہ چلو روٹی بناو سارا دن بھیک مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں شہزادی کبھی کھانا نہیں بنایا تھا اس لئے اس کو کچھ نہیں بنانا آتا تھا فقیر نے اس کے ساتھ مل کر کھانا بنایا وہ کھانا کھا کر سو گئے اگلے دن فقیر نے اسے گھر کے سارے کام کرنے کو کہا اس نے فقیر کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر کے کام کرنے شروع کر دیئے اسی طرح دن گزرتے گئے فقیر کے پاس ساری جمع رقم ختم ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے اب دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا میں مانگ میں جایا کروں گا اور تم گھر میں ٹوکریاں بنایا کرنا فقیر جنگل گیا وہاں سے لکڑیاں لائیا اور کہا کہ اس کی ٹوکریاں بناو اس نے ٹوکریاں بنانی شروع کی شہزادی نے کبھی ایسے کام نہیں کیے تھے سخت محنت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا جب فقیر نے دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھوں سے خون بند نہیں ہو رہا تو اس نے کہا کہ یہ کام تیرے بس کی بات نہیں ہے چند دن بعد فقیر نے اس کو ایک اور کام لا کر دیا وہ بھی شہزادی نہ کر سکی اس پر فقیر نے شہزادی کو کہا تم کسی کام کی نہیں ہو تم نے میرا جینا بھی حرام کر رکھا ہے اس پر فقیر نے کہا میرے خیال میں تم برطن کا کام کر سکتی ہو تو فقیر نے اس کو مٹی کے برطن لا کر دی اور کہا کہ اس کو فلاں بزار میں لے جاؤ اور وہاں ان کو بیچنا شروع کر دو جب یہ بات شہزادی نے سنی تو جواب دیا کہ وہاں دیکھ کر لوگ مجھ پر ہسیں گے دیکھو شہزادی بزار میں برطن بیچ رہی ہے فقیر نے جواب دیا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جاؤ جا کر برطن بیچو بزار میں اگر ایسا نہ کیا تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا یہ آپ کو ضرور کرنا پڑے گا وہ برطن لے کر بزار گئی اور بیچنا شروع کر دی ہے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر ہر کوئی اسے برطن خرید لیتا تھا فقیر نے دیکھا کہ برطن خوب بک رہے ہیں ایک دن اس نے شہزادی کو بہت سارے برطن لاکر دیئے شہزادی نے برطن کو بزار کی گلی کی درمیان لگا کر بیچ رہی تھی کہ وہاں سے ایک سپاہی کا گزر ہوا اس نے اس لڑکی کو کہا کہ اپنے برطن بیچ بزار سے اٹھا اس کے برطن نہ اٹھانے پر اس نے سارے برطن توڑ دیئے شہزادی روتی ہوئی گھر آئی اور فقیر کو سارا واقعہ سنایا فقیر نے شہزادی کو بے وکوف کہتے ہوئے کہا کہ تُو انکار کیوں کیا ایک دن فقیر کا گزر ایک شاہی محل سے ہوا جہاں ایک لڑکی باورچی کی ضرورت تھی اس نے گھر جا کر اپنی بیر کو خوشکبری سنائی کہ فلان شاہی محل میں آپ کو باورچی کی نوکری مل گئی ہے وہاں سے تنخواہ آئے گی تو ہم اپنی گزر بسر کریں گے اس طرح شہزادی نے باورچی کی نوکری پر جانا شروع کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام بھی نہ تھا وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو ان کا بچا ہوا کھانا بھی ساتھ لے آتی تھی اس طرح دونوں میاں بیوے بچا ہوا کھانا کھا کر رات بسر کر لیتے تھے ایک شاہی محل میں کوئی بڑی پارٹی تھی شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے لوگوں کو خوبصور لباس پہنے دیکھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ کچھ نوکرانیاں آئیں انہوں نے شہزادی کو کھانے پینے کے لیے بہت سے چیزیں دی جو لے کر شہزادی اپنے گھر آنے لگی تو دروازے پر ایک بادشاہ نے اس کا راستہ رکا شہزادی نظر اٹھا کر دیکھا یہ وہی داری والا بادشاہ تھا جو اس کا رشتہ لینے کے لے گیا تھا تو شہزادی نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا تھا اس داری والے شہزادے کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے سارا کھانا گر گیا تھا شہزادی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی وہ ڈر کے مارے یہاں سے بھاگنے لگی پر شہزادی نے اس کا ہاتھ تھام دیا اور کہا کہ میں وہی عوارہ فقیر ہوں جو آپ کے ساتھ گسر بسر کر رہا ہوں میں نے ہی فوجی بن کر تیرے برطن توڑے تھے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا تم سے شادی کرنا چاہتا تھا پر تیرے گرور نے سب حدیں پار کر دی اب میں نے جان لیا ہے کہ تیرا سارا گرور ختم ہو گیا ہے تم اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی ہو چلو ہماری شادی کی اتیاریاں ہو رہی ہیں اس نے شہزادی کو دلہن کے کپڑے پہنا کر محل کے اندر لے گیا وہاں شہزادی کا باپ اور سب خاندان والے موجود تھے اب شہزادی بلکل تبدیل ہو چکی ہے اس کا تکبر مٹی میں مل گیا تھا اس نے جینے کا طریقہ سیکھ لیا تھا اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے آجزانہ طریقے سے پیش آئیں کبھی گرور نہ کریں اللہ تعالی ہمیں گرور و تکبر سے بچائے آمین اللہ تعالی ہمیں گروری